ہلو ایپریوان ویلکم ٹو لرننگ سائنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلیپٹکل پولرائزیشن ایلیپٹکل پولرائزیشن کو سمجھنے سے پہلے ہم پولرائزیشن کے بارے میں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو الیکٹرومیکنیٹک ویو ہوتا ہے اس میں الیکٹرک فیلڈ ہے ہمیں پتہ ہے الیکٹرک فیلڈ اور میکنیٹک فیلڈ دونوں ہوتا ہے اور یہاں پر یہ جو ویو ہے وہ ایکس ایکسس میں موف کر رہا ہوگا اور وائی اور زی ایکسس میں وائیبریٹ ہو رہا ہوگا ایکس وائی اور زی ایکسس کو ہم یہاں پر ایکزامپل میں کنسیڈر کریں گے اب یہ جو ویو ہے وہ ٹرانسورس ہے تو ایکس ایکسس میں اگر موف ہو رہا ہے تو اس ایکسس میں وائیبریٹ نہیں ہوگا اس لیے وائی اور زی میں یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے الیکٹرومیکنیٹک ویو کا وہ وائیبریٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے پاس ہونے دیں گے اس الیکٹرومیکنٹک ویو کو ہم پولورائزر کے تھو اور پولورائزر جو ہے وہ صرف اس کو ایک ہی ایکسس میں وائبریٹ ہونے دے گا ایک ہی پلین میں سنگل پلین میں وائبریشن اس کا ہوگا سپوز وائ ایکسس میں ہو رہا ہے پلین ایک ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں پولورائزیشن پہلے جو ہے وہ ملٹپل پلین میں وائبریٹ ہو رہا ہوتا ہے نہ ہم نے وہاں رسٹرکشن لگایا اور اس کو جو ہے ایک ہی پلین میں وائبریٹ ہونے دیا اسے ہم کہتے ہیں پولورائزیشن ہم کنسیڈر کرتے ہیں دو الیکٹرومیکنٹک ویوز کو اور ان دونوں ویوز کا جو فریکونسی ہے وہ سیم ہوگا اس کو ہم دنوٹ کریں گے اومیگا کے ساتھ اس میں دو ویوز ہوں گے ٹھیک ہے ایک ویوز کا ہم نام کنسیڈر کریں گے فرسٹ ویوز دوسرے ویوز کا نام ہوگا سیکنڈ ویوز فرسٹ ویوز کا الیکٹرک فیل ویکٹر جو ہے وائے ایکسس میں وائبریٹ ہو رہا ہوگا اور سیکنڈ ویوز کا الیکٹرک فیل ویکٹر جو ہے وہ زیکسس میں ہوگا تو ان ویوز کو ہم کیسے ریپریزنٹ کریں گے جو ای وائے ہے وہ برابر ہوگا ای وائے نوٹ جو کی ایمپلیٹیوٹ ہے کوس اومیگا ٹی مائنس کے ایکس کے ٹھیک ہے یہاں پر ایکس ایکسس کے ڈاریکشن میں یہ موو ہو رہا ہے اور کوس کا فانکشن ہوتا ہے ویوز تو کوس اومیگا ٹی مائنس کے ایکس ہوگا اور دوسرا ویوز جو کی زیکسس میں موو کر رہا ہے اسے ہم ریپریزنٹ کریں گے ای زیک نوٹ کوس اومیگا ٹی مائنس کے ایکس پلس فائی یہاں پر ایک ایکسٹرا فائی آیا ہے جس کا مطلب ہے فیس ڈیفرنس فیس ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ جو ہے پہلا ویوز ہے اور یہ جو ہے دوسرا ویوز ہے اب یہ دونوں سیم شیپ نہیں بنا رہے پہلے کا سٹارٹنگ پوزیشن دوسرے کا سٹارٹنگ پوزیشن الگ ہے ایک ویو فاسٹر ہمیں نظر آ رہا ہے یا پہلے کا جو کرسٹ اور دوسرے کا کرسٹ پہلے کا جو ٹرہ یا دوسرے کا جو ٹرہ ہے وہ الگ ہے تو اسے ہم فیس کہتے ہیں ٹھیک ہے فیس ڈیفرنس نائنٹی مینس نائنٹی ڈگری کا فرق ہوگا ان دونوں فیس کے بیچ میں اب یہاں پر میں ایک ویو ڈراؤ کرتی ہوں دوسرا ویو میں بلیک پین کے ساتھ ڈراؤ کروں گی یہ دونوں ویوز سیم ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے سیم ہی موویمنٹ دکھا رہے ہیں جو کہ لینئر پولرائزیشن میں ہوتا ہے تو یہ سیم فیس میں ہے یا وان ہنڈرڈ ایٹی ڈگری کے فیس میں ٹھیک ہے اس لئے یہ سیم نظر آ رہا ہے اب ایلیپٹیکل پولرائزیشن میں فائی فیس ڈیفرنس ہوگا اب یہاں پر ایکس ہم زیرو کنسیڈر کریں گے اورجن پر ہوگا ہمارا ویو تب جو ہے ای وائی ای وائی نوٹ کوس اومیگا ٹی کے برابر ہوگا اور ای زٹ جو ہے وہ ای زٹ نوٹ کوس اومیگا ٹی پلس فائی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے ایکس کے جگہ پر زیرو پٹ کیا ہے ہم نے اوپر کے دو ایکویشنز میں اب کوس اومیگا ٹی جو ہے ای وائی ڈیوائیڈ بائی ای وائی نوٹ کے برابر آتا ہے اس سے ہم سائن اومیگا بھی نکال سکتے ہیں کوس اومیگا ٹی کا ویلیو ہمیں مل گیا ہے سائن سکوئر تھیٹا پلس کوس سکوئر تھیٹا جو ہے وہ ون کے برابر ہوتا ہے تو سائن سکوئر اومیگا ٹی پلس کوس سکوئر اومیگا ٹی جو ہے وہ بھی ون کے برابر ہوگا اور سائن سکوئر اومیگا ٹی جو ہے ون مائنس کوس سکوئر اومیگا تی کے برابر آئے گا اب یہ جو کوس سکوئر اومیگا تی ہے وہ ای وائی نوٹ کا سکوئر ای وائی ڈیوائیڈ بائی ای وائی نوٹ کا سکوئر آتا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے تو سائن اومیگا تی جو ہے وہ انڈر روٹ آف ون مائنس ای وائی ڈیوائیڈ بائی ای وائی نوٹ کا ہول سکوئر کے برابر آئے گا اب یہ جو کوس اومیگا ٹی پلس فائی ہے وہ برابر ہوگا ای زیٹ اپون ای زیٹ نوٹ کے ای زیٹ نوٹ کا ہم نے سائٹ چینج کیا ہے اب یہاں پر ایک فارمیلہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں کوس اے پلس بی والا فارمیلہ جو کی برابر ہوتا ہے کوس اے کوس بی مائنس سائن اے سائن بی کے اب کوس اے کے جگہ پر اومیگا ٹی پھر کوس فائی مائنس سائن اومیگا ٹی سائن فائی آئے گا کوس اومیگا ٹی پلس فائی کے جگہ پر اور وہ ہمارا برابر ہوگا ای زیٹ اپون ای زیٹ نوٹ کے اب یہ جو کوس اومیگا ٹی اور سائن اومیگا ٹی ہے اس کا ویلیو ہم نے پہلے نکالا تھا تو اس کو ہم پٹ کریں گے کوس اومیگا ٹی کے جگہ پر ای وائی اپون ای وائی نوٹ کوس فائی ہمیں پٹ کرنا ہے پھر مائنس آئے گا سائن اومیگا ٹ کے جگہ پر انڈر روٹ آف ون مائنس ای وائی کا سکوئر ڈیوائیڈ بائی ای وائی نوٹ کا سکوئر ہمیں پٹ کرنا ہے اور وہ ہمارا یہاں پر سائن فائی بھی ہے اس کو ہم لکھیں گے اور وہ ہمارا برابر آئے گا ای زیٹ ڈیوائیڈ بائی ای زیٹ نوٹ کی پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ جو انڈر روٹ سائن فائی والا حصہ ہے اس کا سائیڈ چینج کرنا ہے اور ای زیٹ اپون ای زیٹ نوٹ جو ہے اس کا بھی سائیڈ چینج کرنا ہے تو ہمیں ملے گا ای وائی ڈیوائیڈ بائی ای وائی نوٹ کوس فائی مائنس ٹھیک ہے کیونکہ پلس ہے تو مائنس ای زیٹ اپون ای زیٹ نوٹ آئے گا اس کا ڈاریکشن ہم نے چینج کیا ہے اب یہ جو انڈر روٹ والا ٹرم جو ہے آلریڈی مائنس ہے اس کا سائیڈ چینج کریں گے تو پلس بن جائے گا تو ہمیں ملے گا under root of 1 minus ey upon ey not کا square sine 5 پھر اس کے بعد ہم جو ہے دونوں sides کو square کریں گے دونوں sides پر ہم squaring کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے a minus b کا whole square جو ہے وہ a square plus b square minus 2ab کے برابر آتا ہے تو اسے ہمیں لکھنا ہے اور یہ جو term ہے اس کا الگ سے square ہوگا یہ جو term ہے square اور under root وہ cancel ہو جائے گا اور sine کا square کریں گے تو sine square phi آئے گا تو ہمیں ملے گا ey square divided by ey not کا square cos square phi plus ez square divided by ez not کا square minus 2 پھر آئے گا ey ez cos phi divided by ey not into ez not is equal to ہم لکھیں گے 1 minus ey کا square divided by ey not کا square ہمیں لکھنا ہے پھر bracket کا use کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے یہ دونوں term under root کے اندر تھا sine square phi آئے گا یہ term جو ہے وہ bracket کے اندر ہوگا یہ ہمارا sine omega t کا value ہے پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو اوپر term ہے اس کو لکھنا ہے ez کا square upon ez not کا square minus 2 ey ez cos phi divided by ey not ez not sine square phi سے into کریں گے تو sine square phi into 1 جو ہے وہ sine square phi آئے گا اور ey square ey not کا square into sine square phi ہمیں ملے گا یہاں پر minus sine ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو ey square upon ey not square sine square phi ہے اس کا ہم side change کریں گے تو وہ بن جائے گا plus تو وہی ہم نے کیا ہے باقی سارے term جو ہے وہ same ہوں گے یہاں پر ey square upon ey not کا square sine square phi کو ہم نے left hand side پہ لایا ہے equation کے تو right hand side پہ صرف sine square phi بچے گا اب یہ جو term ہے دونوں term اس میں ey square upon ey not square common ہے تو اس کو ہم common باہر نکالیں گے پھر bracket کے اندر cos square phi plus sine square phi بچے گا پھر ہم لکھیں گے plus ez کا square divided by ez not کا square minus 2 ey ez cos phi divided by ey not ez not آئے گا and that is is equal to sine square phi اب یہاں پر cos square phi اور sine square phi کے جگے پر ہمیں one لکھنا ہے باقی سارے terms سیم ہوں گے تو ہمیں ملے گا ey square upon ey not کا square plus ez square upon ez not کا square minus 2 ey ez cos phi divided by ey not ez not is equal to sine square phi اب یہ جو ہے ellipse کا equation ہے ellipse کا equation ہم ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے equation of an ellipse جو ellipse ہوتا ہے اس کا equation ہم ایسے لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارا tip ہے electric field vector کا وہ ایک ellipse بنائے گا movement اگر ہم اس کا دیکھیں گے space میں as a function of time تو وہ جو ہے یہ جو دو waves ہے وہ ایک ellipse بنائے گا ان کا resultant vector اس لئے اس polarization کو ہم elliptical polarization کہتے ہیں elliptical polarization book میں دیا ہے consider two electromagnetic waves of same frequency ہمیں consider کرنا ہے دو electromagnetic waves کو جس کا frequency ایک ہی جیسا ہے with their electric field vectors along y and z directions respectively اور ان کا جو electric field vectors ہے وہ y اور z directions میں ہوگا respectively اور یہ جو waves ہے وہ یہاں پر represent کیا ہے e y جو ہے وہ اتنا آئے گا اور e z جو ہے وہ اتنا آئے گا یہاں پر جو phi ہے وہ phase difference ہے electromagnetic waves کے بیچ میں اب جب x zero ہوگا تب یہاں پر ہمیں کیا ملے گا e y جو ہے e y not cos omega t ملے گا اور e z جو ہے وہ e z not cos omega t plus y ہوگا and e y not کا اگر ہم side change کریں گے تو cos omega t ملے گا and ہمیں پتا ہے کہ جو sin omega t ہے وہ under root of 1 minus cos square omega t ہے تو cos omega t کا value پتا ہے اس کا square کریں گے تو ہمیں sin omega t بھی ملے گا e z not کا side change کریں گے تو cos omega t plus phi ملے گا اس کے جگہ پر اس کا formula put کرنا ہے پھر اس کے بعد cos omega t اور sin omega t کے جگہ پر ان کا values put کرنا ہے تو ہمیں ملے گا یہ والا equation now یہ جو under root والا term ہے اس کا side change کرنا ہے اور یہ e z upon e z not ہے اس کا side change کرنا ہے تو نیچے والا equation ملے گا دونوں side کا ہمیں کرنا ہے squaring تو یہاں پر جو left hand side ہے وہاں پر a minus b کا whole square کا formula لگے گا اور جو right hand side ہے اس پہ under root تو cancel کر دے گا square sin square phi ہمیں ملے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد sin square phi کے ساتھ دونوں terms کو into کیا ہے and پھر اس کے بعد ہمیں ملے گا equation number 7 sin square phi ایک sin square phi کا direction change کرنے کے بعد اور یہ جو ہے ellipse کا equation ہے اور اس electric field vector کا tip جو ہے وہ ایک ellipse draw کرتا ہے اور اس لیے جو electromagnetic wave ہے وہ elliptical polarized ہے اور یہ جو process ہے اس کو ہم elliptical polarization کہیں گے اور یہی ہے آج کا ٹاپک elliptical polarization کے بارے میں اور یہی ہے